اعوذ باللہین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر پندرہ ہے تاریخ آٹھ اگلس دوہزار بیس عیسویں اور دن ہفتہ آج ہم نے کرنی ہے ورکشیٹ نو جو کہ ورک بک صفحہ نمبر 66 اور 67 پر موجود ہے آپ اسے اچھی طرح یاد کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے آمین ورک بک صفحہ نمبر 66 پر سب سے پہلے آپ نے دن لکھنا ہے دن ہے ہفتہ اور بائیں طرف تاریخ ترس کرنی ہے آٹھ اگلس دوہزار بیس عیسویں ورکشیٹ نو سوال لکھا ہوا ہے تصور کریں کہ درجہ زیال حالات میں آپ کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کوئی آپ کی مدد کرے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے جب بھی آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو اور کئی آپ کی مدد کرے تو آپ کس طرح اس کا شکریہ دا کریں گے جزاک اللہ کہہ کر کیا کہیں گے آپ جزاک اللہ جزاک اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا دے یا بہتر عجر دے پھر اگر لکھا ہوا ہے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے جب بھی آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو آپ کس طرح اس کی معذرت کریں گے معافی چاہتی ہوں اگر آپ لڑکا لکھ رہے ہیں تو پھر لکھیں گے معافی چاہتا ہوں آگے لکھا ہوا ہے اگر آپ اپنی سہیلی یا اپنے دوست کے گھر دعوت پر نہیں جا سکے تو آپ اس کو کیا کہیں گے یعنی آپ کی سہیلی یا آپ کے دوست نے آپ کے لئے دعوت کا انتظام کیا ہوا ہے اور آپ نہیں جا سکے تو آپ کس طرح معذرت کریں گے معاف کرنا یہ کہہ کر اسے معذرت کریں گے آپ بس میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو بس میں بزرگ خاتون ان سے کیا کہیں گے آپ ان سے کہیں گے آپ بیٹھ جائیں آپ انہیں اپنی جگہ کی پیشکش کرتے ہوئے بولیں گے آپ بیٹھ جائیں اگر آپ سکول دیر سے پہنچے ہیں تو آپ کو اس آدھا سے کیا کہنا چاہیے آپ کو کسی وجہ سے سکول سے دیر ہو گئی اور آپ سکول دیر سے پہنچے ہیں تو آپ اس آدھا سے کیا کہیں گے معذرت خواہ ہوں معافی چاہتی ہوں یہ وہ الفاظ ہیں جو ہماری اخلاقیات اور تربیت کو واضح کرتے ہیں اور یہاں پر جو حالات لکھے ہوئے ہیں وہ وہ حالات ہیں جو ہماری روز مرہ زنگی میں بھی ہمیں در پیش آتے رہتے ہیں تو آپ اپنی اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان الفاظ کا استعمال کریں گے جن سے آپ کی تربیت اور آپ کے آداب واضح ہوتے ہیں آگے ورک بک سفہ نمبر سرسرٹ پر بھی آپ سب سے پہلے دین لکھیں گے اور تاریخ درج کریں گے سوال لکھا ہوا ہے دیئے گے محاورات کی مدد سے جملے مکمل کیجئے محاورات ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے حبوح الفاظ کے معنی وہی نہیں ہوتے بلکہ ان کو مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے آپ ان الفاظ محاورات لکھے گئے ہیں نیچے جملے دیئے گئے ہیں انہیں محاورات کے استعمال سے جملے مکمل کرنے ہیں ان محاورات کے میں آپ کو معنی بتا دیتی ہوں تاکہ جملے کو مکمل کرنے میں آپ کو آسانی رہے سب سے پہلے مہاورہ لکھا ہوا ہے پیٹ کاٹنا پیٹ کاٹنا کا مطلب ہوتا ہے فاکھا کرنا یا بہت زیادہ بچت کرنا پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے آفت دھانا یعنی قیامت برپا کرنا بھرم رکھنا عزت رکھنا یا مان رکھنا ہاتھوں ہاتھ لینا یعنی فورن لے لینا آسمان کے تارے توڑنا یعنی ناممکن کام کرنا پانسہ پلٹنا کایا پلٹنا حالت ہی بدل جانا پھر اگلا لفظ لکھا ہوا ہے عبرو پر حرف آنا یعنی عزت خاک میں ملنا یعنی عزت پر کوئی حرف آنا بلائیں لینا یعنی دعائیں دینا بات بڑھانا یعنی بات کو تول دینا بات کو طویل کرنا اپنا اللو سیدھا کرنا یعنی اپنا مطلب نکالنا یہ محاورات تھے جن کے معنی میں نے آپ کو بتا دیا اب نیچے جملے دیکھتے ہیں نالائق طالب علم کا امتحان میں پاس ہونا ڈیش کے برابر ہے نالائق طالب علم کا پاس ہونا ایک نممکن سی بات ہے نا تو اس کے لئے ہم کون سا محاورہ استعمال کریں گے آسمان کے تارے توڑنے کے برابر ہے نالائق طالب علم کا امتحان میں پاس ہونا آسمان سے تارے توڑنے کے برابر ہے اگلا جملہ ہے ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جن سے ہماری عبرو پر حرف آتا ہو بعض دفعہ بچے اپنی زد پوری نہ ہونے پر ڈیش ہیں آفت ڈھاتے ہیں لوگ اپنا ڈیش کے لئے خوشامت سے کام لیتے ہیں لوگ اپنا اللو سیدھا کرنے کے لئے خوشامت سے کام لیتے ہیں خوشامت کے معنی ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے ہمیشہ صلح صفائی سے کام لینا چاہیے کیونکہ ڈیش ہمیشہ نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ بات بڑھانا ہمیشہ نقصان دے ہوتا ہے سفر پر رخصت کے وقت ماں نے اپنے بیٹے کی بلائیں لیں خالد نے وقت پر میری مدد کر کے میرا بھرم رکھا شاہد افریدی کی دھواندار بلے بازی نے میچ کا پانسہ پلٹا گریب ماں بعد پیٹ کاٹ کر بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں آج کل نئی موٹر سائیکلوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے یہ جملے تھے جن میں ہم نے محاورات استعمال کیے ان جملوں کے علاوہ اگر کوئی اور جملے آپ کو آتے ہیں جن میں آپ نے محاورات لکھنے ہیں تو آپ وہ بھی لکھیں کیونکہ آپ کو محاورات کے معنی پہلے ہی بتا دیے گئے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج جو ہم نے ورکشیٹ نو پر عداب و اخلاقیات کے الفاظ پڑے آپ انہیں بھی اچھی طرح یاد کریں گے اور رزمارہ زندگی میں استعمال بھی کریں گے اور محاورات کو بھی اچھی طرح یاد کریں گے انشاءاللہ